ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو جڑی بھوٹیاں ہیں ان کے حوالے سے ایسی جڑی بھوٹیاں جو کہ آپ کو بہت تنگ کرتی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جڑی بھوٹیاں کو اکثر کاشکار حضرات جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ جڑ جو ہے وہ گوڑی کا جو عمل کرتے ہیں لیکن اس سے چند دن بعد جو ہے وہ دوبارہ نکل آتی ہیں تو اس حوالے سے آپ نے اسے دیکھا ہوا کہ ہمارے خال بنوں کے اوپر جو ہے جڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے جو بیج ہیں وہ ہماری فصلوں کے اندر چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے فصلوں میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں جڑی بھوٹیاں کو ایسے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس سے پہلے جو خال بنوں کے لیے ہمارے اکثر کاشکار حضرات جو تھے وہ راؤنڈ اپ اگلا فصل اسمال کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو سخت جان جڑی بھوٹیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اس سے کچھ یہ عرصے کے لیے دو تین چار ماہ کے لیے جہاں وہ سکون ہو جاتا ہے تو کاشکار بھائیو آپ چوڑے پتے والی گھاس ماں جو موسمی سرانہ اور دہمی جو کہ آپ کی جان نہیں چھوڑتی ہیں ایسی جڑی بھوٹیاں ختم کرنے کے لیے آپ گلا فصل بھی اسمال کر سکتے ہیں آئی سے ہی پاکستان کی اس میں مجود جو زہر ہے پتوں کے ذریعے سے زیزب ہو کر جڑی بھوٹیوں میں پروٹین بنانے اور بڑھوتری والے انزائم کا عمل جہاں وہ روک دیتا ہے جسے وہ زمین سے اپنے جو گزائی اجزاء لینے والے جو اناثر ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں خرا ختم ہو جاتی ہے جس سے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں تو گلا فاس کے سماع سے ہوگا یہ کہ جڑی بھوٹیاں جہاں وہ نشیمہ رک جائے گی اور اس کے بڑھوتری بھوٹیاں مزید یا پھلاو بھی ختم ہو جائے گا تو اس لیے اگر آپ فصلوں کے اندر کاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بذر یا شیلڈ آپ سے سپریہ کر سکتے ہیں تو اس سے جو ہوتا ہے کہ ایک تو جڑی بھوٹیاں کا خاتم ہوئیتا ہے پھر وہی جڑی بھوٹیاں جو ہیں وہ گل سرڑ کے زمین کا حصہ بان جاتی ہیں تو وہ ہماری زمین میں ذرخیزی کا باعث بھی بنتی ہیں ہمارے کاشکر حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ سپریہ کرتے وقت چند ایک باتوں کی جو ہے وہ لادمی احتیاط کیا کیجئے وہ کون سی ہیں وہ لادمی سنی آپ کاشکر بھائیو یاد رکھیں کہ آپ جڑی بھوٹی سپریہ کے لیے ایک تو نزل درست استعمال کیا کریں دوسرا ہمیشہ صاف پانی استعمال کیا کریں یاد رکھیں کہ جو گدلہ پانی ہوتا ہے کھالے کا پانی ہوتا ہے وہ ان کی جو کوالٹی کو متاثر کرتا ہے اگر آپ نے موسمی جڑی بھوٹیاں جا سیٹھ سیٹھ ہے باتو ہے جنگلی جائی ہے پولی ہے تو پھر آپ نے گلائی فاس جو ہے اس کی چھ سو ایمل فی ایک اٹھ سمال کرنی ہے اگر سلان جڑی بھوٹیاں ہیں جس میں مدانہ ہے سوانکی ہے جنگلی پالک بغیرہ ہے تو اس میں یارہ سو ایمل آپ نے فی اٹھ سمال کرنا ہے کاشکار بھائی اگر آپ سخت جان جڑی بھوٹیوں سے تانگ ہیں جیسے ڈیلا ہے کھبل ہے بورو ہے دب ہے تو آپ جو گلائی فاس کی جو مقدار ہے وہ انیس سو ایمل لفی اکڑ کر سکتے ہیں ایک اور بات ہے میں یاد رکھیں کہ آپ نے جب بھی کوئی سپریہ خریدنی ہے تو یاد رکھیں کس پر جو ایکسپائری ڈیٹ لازمی دیکھ لیے گئے رہے ہیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو اور جو مطلبہ مدار بغتائی گی ہے وہی اسمال کیا کیجئے کم زیادہ نہ کیا کیجئے تاکہ آپ کو اس کا بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو اور آپ کے جو پیسے وہ بھی زیادہ ہوں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کاشکار بھائیو بروقت جوڑی بوٹیوں کا خاتمہ کر کے آپ اپنی فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں شکریہ جی